بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی بلی بلی تا ہر کوئی آکے تیمویاں کان بلی اس لے دا کوئی نہیں بلی تیمویاں کان بلی دشمن مرے تے خوشی نہ کریے دشمن مرے تے خوشی نہ کریے سجنا بے مر جانا اے دیگر تے دن گیا محمد محمد اور کنو ڈب جانا تے دکھیے دیگر دکھیاں جانے تے سخینوں کی خبرہ دکھیے دیگر دکھیاں جانے تے سخینوں کی خبرہ سجن جنہ دے موت نے مارے یارو تک تک روندے کبرہ بس کرو نہ روو اکھیو تے نئیوں کو جرب دا رویاں جن دے دکھاں مک دے نئیوں تے مک جان دے نئے موی آم ہر قسم دی ہم دو سنا حمدان سناوہ کی بریائی بڑائی طریفات اللہ رحیم و کریم دی ساتھ واسطی بے شمار لا تعداد انگین درود السلام آقا دو جہاں سروری کائنات امام آدم مرشد آدم امام الانبیاء امام الکبریاء امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذاتِ گرامی تے دوستو بھائیو بزرگو اللہ والو نوجوان ساتھیوں امام الہمدللہ سم الہمدللہ سم الہمدللہ ساڑھے کول اِنَا دَ آنَا قَبُول فرمائے اللہ پاک ساڑھا اے بیٹھنا میرا قرآن سنانا تو صحابہ امدہ سننا سن سنا کے اللہ پاک سنو اس دیتے عمل کر دی توفیق عطا فرمائے آمین کو حضرات عجدِ خطبہ عجمت المبارک دے اندر جیڑا پیغام جیڑا میسج میں تو صحابہ امدہ دینا چاہنا اوہ ہے مومن بندی موہدی کفیت کیا ہوگی تے مشرق بندہ رابضہ ناغ فرمان رابضہ باغی بندے دی موہدی کفیت کی ہوئے گی اس حوالے دن چند گزارشات کرنا چاہنا دعا فرماؤں اللہ پاک سانو جنہی دیر زندہ رکھے اسلام تے ایمان تے قرآن تے اللہ پاک جدو موت دے ایمان بھی حالت دے اندر کلمے والی موت نصیب فرمائے محترم بھائیو اے موت اندے کول کسی انو چھٹکارا نہیں کوئی بندہ اندے کول پاجے ساکتا نہیں مسلک دے اندر اختلاف ہو سکت ہے برادری دے اندر اختلاف ہو سکت ہے کاروبار دے اندر یارہ بیلیاں دوستان دے اندر اختلاف ہو سکت ہے لیکن موت موت ایک ایسا پیغام ہے موت ایک ایسا میسج کہ انو کوئی پسند کرے یا نہ کرے موت ہر بندے نو آنکے رہے گی اور موت اے نہیں بیندی کہ اندے چھوٹے چھوٹے بچے یتیم ہو جانگے اندے بڑے ماں باپ دا کی بنے گا کوئی سہارے دین والا کوئی نہیں جدو موت دا ٹیم آ گیا موت نے آنکے پنجے گھڑ دینے نہیں اے زندگی دنیا دی زندگی چاندہ دینا چاندہ مہینے تے چاندہ سالان دی زندگی ہے ہمیشہ رہنے والی آخرت دی زندگی ہے او ذرا رب دا قرآن سنو اللہ تبارک و تعالی اس بات دا تذکرہ قرآن پاک دے اندر فرما رہے ہیں اللہ زلجلال فرما دینے امیر محبوب پیغمبر جانب محمد سل اللہ علیہ وسلم سنیا محبوبہ اعلان کر دیو اللہ زلجلال دا قرآن فرمایا بل تؤسرون الحیات الدنیا بل تؤسرون الحیات الدنیا والآخرت خیر وعبکا لوگو اللہ زلجلال والاکرام دا قرآن اللہ پا فرما رہنے او دنیا والوں کائنات والوں بل تؤسرون الحیات الدنیا اے دنیا دی زندگی چاہ دنہ دی زندگی ہے اے دنیا دی زندگی اللہ اکبر اللہ اللہ فرما دینے آرزی زندگی ہے ہمیشہ رہن والی صدا رہن والی آخر دی زندگی ہے اور لبے کائنا فرما دینے کل و نفس زائقت الموت ہر بندے نے مودہ پیالہ پی کے رہنا ہے ہر انسان نے مودہ جان پی کے رہنا ہے کوئی چھوٹا ہے کوئی بڑا ہے کوئی امیریں کوئی غریبیں خدا دی قسمیں اللہ پاں فرما دینے کل و نفس زائقت الموت وڈے وڈے راجیانوں موترین چھوڑیا جندے اتے دلے آیا اوہو پھل توڑیا ہرے بڑے باغ لکھا ہو گئے دیرانے بندیا جہانتے کری نغمانے اللہ پاک دا قرآن فرمایے کل و نفس زائقت الموت اوہو نور پر والوں خال کے قینات اعلان کرنے ہر انسان موڈا پیالا پی کے رہنا ہے ہر انسان موڈا جہاں پی کے رہنا ہے اوہو کامیابندہ کونے کامیابندہ کونے وَإِنَّمَا تَوَفْوْنَا اُجُورَكُمْ يَوْمَ اَلْقِيَامَا فَمَنُ زُعْزِيَان عَلِ النَّار مَار سارے انجانے موت سارے انو آکے رہ گئے اور کامیابندہ ہوئے جڑا دنیا جہانتے رہ کے نیک عمال کرنوالا رابدیاں فرما برداریاں کرنوالا رابدیاں تابیاداریاں کرنوالا فرما کامیاب او بندہ جڑا بندہ جہانم دے کونوں بچا لیا گیا اور نوجوان نو بزرگوں رابدوا صدی کے کہنا ہر بندے نے مر جاناں ہر بندے نے مودہ پیالا پھیلے نائم خال کے کہنا فرما دینے کامیاب او بندہ جڑا جہانم دے کونوں بچ جائے گا جہانم دے کونوں دور ہو جائے گا وَمَلْ حَيَاتُ الدُّنِيَا اللہ مَتَا الْغُرُونَ اللہ فرما دینے اے دنیا دا مال اس سارا فراد سارا تو کھائے اور نوجوان نو بزرگوں اے دنیا دے مال پیچھے موتنو پھل گئے ہو اے دنیا دے مال پیچھے غریبانو تکے مار دے ہو اے دنیا دے مال پیچھے لوگاں تے ظلم کر دے ہو ایک دن آئے گا اے مال تنو چھڑ جائے گا اے دنیا دیا دولتا تنو چھڑ جان گیا جی میں تو دنیا تے کلا آیا سہم اے میں تو جامے دا بھی کلا دنیا دی دولتا نہیں لے کے جامے گا اللہ خوط براللہ اللہ میرے عورتو ساندھے پیر مرشد جانب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابیوں میرے دیوانوں اے میرے پروانیوں میرے پاپ پیغمبر اپنے یاراں دیکھو لو سوال کر رہنے پوچھ رہنے اے میرے صحابیوں اکل مند بندہ کونے دنا بندہ کونے سمجھدار بندہ کونے امام کائنات نے سوال کیتا ہے صحابہ کہنے سونیوں اکل مند بندہ ہوئے دنا بندہ سمجھدار ہو بندہ جڑا پر پچھے جندر اچھا فیصلہ کر دیں میرے پاپ پیغمبر فرما دینے اے میرے صحابیوں اکل مند بندہ ہوئے جڑا موت نو یاد کر دائیں موت نو یاد کنو سمجھدار بندہ خدا دیکھ قسم اج موت یاد نہیں اگر کوئی عورت اے انو موت یاد نہیں اور کوئی مرد اے انو موت یاد نہیں اگر سانو موت یاد ہوئے ہسی کر کس تیز ظلم نہیں کرانگے اج سانو موت یاد نہیں جیڑے بندے نو موت یاد ہوئے گی اور نماز نہیں چھڑے گا جیڑے بندے نو موت یاد ہوئے جیڑے بندے نو موت یاد ہوئے گی اور لوگاں تیز ظلم نہیں کرے گا جیڑے بندے نو موت یاد ہوئے گی پینا دے حق نہیں مارے گا آج سارے دو اڈا مسئلہ عام کہ سانو موت یاد نہیں قبر یاد نہیں حشر یاد نہیں اللہ اکبر اللہ اللہ میرے عورت ساندھے پیر مرشد جنب محمد صلی اللہ علیہ سلم نے فروایا او نوجوان نو بزرگوں جیدو موت دا ٹیم آگیا ایک منٹ ٹیم نے دیتا جائے گا ایک سیکنٹ ٹیم نے دیتا میں پیغام دینا چاہنا حج جڑا میں میسج دینا چاہنا امام میں جنب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی حضرت برا بن عزب رضی اللہ عنو بیان کر دینے نبی پاک نے ایک انساری صحابی دا نماز جنازہ پڑھایا ہے صحابہ جنازہ پڑھ کے چار پہین اٹھا لے چار پہین قبر ستان دی طرف لے کے جار رہنے میرے مرشد پاک مرشد 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 دینے دینے اللہ اکبر اللہ اللہ صحابہ کو بیٹھنے اور نوجوان رب دا واستہ دیکھ کواں گا اے جس نبی دا تو میں کلمہ پڑھا قبر ستان دی اندر بیٹھنے نبی پاک روئی جارنے روئی جارنے روئی جارنے صحابہ بی روئی جارنے میرے پاک بغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم قدی آسمان ون 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 حضرت برا بن عز بیان کر دینے نبی پاک اے نہ روئے اے نہ روئے اے نو جوان نو بزرگ آج اے قبر سان جا کے سیٹ پھینے کبر سان جا کے گالیاں کرنے کبر سان جا کے گپا مار نے کبر سان جا کے دنیا بھی گل نا کرنے آج اس نبی دا میں تو کل نا پڑ اے میرے پاک بغمبر قبر سان دے اندر بیٹھنے قبر ویخ ویخ روئی جا رہنے اللہ دے پاک مر دعا کی پڑ دنے اللہ امہ انی اعوذ بکا من عذاب القبری عذاب القبری نبی پاک نے تنواری دعا پڑیے صحابہ بھی روئی جا رہنے نبی پاک بھی روئی جا رہنے حضرت برا بن عذاب بیان کر دنے نبی پاک ان نہ روئے سامنے والی مٹی آنس واندے نال تر ہو گئی میرے پاک پہ پہ مر فرمان دنے او میرے صحابی اس قبر واند سے تیاری کر لو چل وے قبر دی و دی نو آج سانوں قبر یاد نہیں قبر یاد نہیں اور جنان نوجوان بیٹے ٹرگانے جنان یا بیٹیاں ٹرگانے بیٹے ٹرگانے او نہ بڑے ماں باپ کل پچھو بیٹیاں دی محبت کیے بیٹیاں دی جدائی کیے میرے پاک پیغمبر رو کے فرمان رہنے او میرے صحابیوں موڈی تیاری کر لو موڈی فکر کر لو قبر دی فکر کر لو میرے پاک پیغمبر فرمان دی ایتھ اللہ دی پاک پیغمبر موڈی 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 تذکرہ فرمایا موڈی 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 کفیت بیان کی تی نبی پاک فرمان دی جنہوں موڈی موڈی ٹیم ہندے وقت ہندے آسنان تو اللہ پاک دے فرشتے آ دینے آن کے مومن بندے نو سلام کر دینے سلام کر دینے فرما اِنَّ اللَّذِ نام کالو رب ناللہ سم استقامو تتنزل علیہم الملائک دو اللہ تخاف وَلَا تَحْزَنُم وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّتِ الَّتِيم كُنْ تُمْ تُو عَدُوم نبی پاک نے فرما جلو مومن بندے دی مون دا ٹیم ہند اللہ پاک دے نوران فرشتے آن دینے آن کے بندے نو سلام کر دینے خوش خبریاں دینے راضی ہوں جا خوش ہوں جا تُو دنیا تے رہ کے رب دیا ماندار آئے آج پریشان نہیں ہونا آج تیرا رب تیرے تیرا دیئے ماندار 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 آج پر آج ماندار اللہ آج اگر دول خلائے سارے فرشتے نے ان دیواز سے رحم دیاں دعاں کر لینے تھوڑی دیر تو بعد ملک الموت آن دا موت دا فرشتہ آن دا میرے پاپ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت دا فرشتہ اس مومن بندے دے سر دے قریب بیٹھ جاندہ اللہ اکبر اللہ اللہ او نال آواز کی لانے ایتو ان نفس تیبت المتمئن او خرجی او خرجی الہ مغفرت من اللہ ورزوانا نبی پاک نے فرمایا مالک الموت مومن بندے دے سرانی بے کے کہنے اے اتمنان والی روح جلدی کارا جلدی کارا رب تیرے تیرازی باہ آجا اے اتمنان والی روح اے پاپ روح رب بھی فرما برداری کرنے والی روح جلدی کارا رب تیرا رب تیرے تیرازی رب تیرے تیرازی رب تیرے تیر خوش اے امبر فرما دے نے جنہوں مومن بندے دی روح نکل دیے جلدی جلدی نکل جان دیے انہوں فرشتے جنند لباس اندر اُلیٹ کے آسمان دی طرف جان دے نے رسے دے اندروں جتوں ہی فرشتے گزر دے نے پوچھ دے نے ایک اندی روح پاک اندی روح میرے پاک پہ گم میں نے فرمایا فرشتے کہن دے نے فلان دا بیٹا ہے فلان دی بیٹی ہے فلان دا پتر ہے اللہ اکبر اللہ اللہ پہلے آسمان تے آگے ہیں فرشتے پہلے آسمان تے اندی روح لے کے گانے ہیں تے آباد دروازہ کھڑکا جاندہ ہیں اندروں آباد آن دی ہے کونے دسیا جاندہ فلان دا بیٹا آیا ہے فلان دا پتر آیا ہے پہلے آسمان والے فرشتے اندہ استقبال کر دینے اندہ پروٹوکرنل استقبال کیتا جاندہ پہلے آسمان تے گئی ہے فرشتے آنے استقبال کیتا پھر دوسرے آسمان تیسرے چوتھے پنج میں حتیٰ کہ اندی رونوں اللہ پا فرمان دینے میرے فرشتے ہو اے میرے مومن بندے شزا دے دی رونوں جنندے جیڑے پہلے فوت ہونے والے جنتی نے اندہ اندر اندی روح بھی داخل کر دیتی جاندی ہے اللہ اکبر اللہ اللہ جلو جنت سجیین ایک علیین مقامے اے جنتیہ دا مقامے فرمائے وما اے جنتیہ دا مقامے اس بندے دی رونوں اندہ اندر داخل کر دیتا جاندہ ہے اللہ اکبر اللہ اللہ پا فرمان دینے فرشتے ہو میرے اپنے وعدہ کی تائیں کہ کیا مطلب میں اپنے بندے نوں مٹھی دی اندروں دوبارہ پیدا کرانگا اس میرے بندے نوں واپس پہ دیو اللہ اکبر اللہ فرشتے اندی رو لے کے اسمان مرنے چلے جاندے نے اے درو اعلان ہو جاندے ہیں حضرات اعلان سنو فوت کی دا اعلان سنو فلان دا بیٹا فوت ہو گیا ہے فلان دی بیٹی فوت ہو گی ہے اللہ اکبر اللہ میرے پاپ اگمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اندھے کفند فندہ انتظام کی تاجار ہے اندھے گسل دا انتظام کی تاجار ہے میرے پاپ اگمبر فرماد نے انہوں گسل دے انواس سے لوگ آ رہے ہیں کہنے نے بلاو مولانا نوں بلاو کاری صاحب نوں بلاو انہوں گسل دے گا اللہ اکبر اللہ اللہ لو جی گسل شروع ہو گیا اندھے کپڑے اتارے گانے او نوجوانوں او میرے بزرگوں آج کپڑے آتے پاکے کپڑے پاکے تکبر کرنے ہاں وانس ونیا جدیاں پاکے اسی بن باب کے غریباتیں ظلم کرنے ہاں ایک دن آئے گا اے تیڑے کپڑے کہیں چیزیں نال کٹ کٹ کے اتارے جان گئے اللہ اکبر اللہ اللہ کتے ماں رو رہی ہیں کتے چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں رو رہی ہیں اللہ اکبر اللہ اللہ اعلان ہو گیا ہے فلا بندے لا جنادہ انہیں بجے ہوئے گا نوجوانوں بزرگوں تحان کر لو آج جس سبھی کر دیں اندروں آدانو سن کے نمات نہیں جے پڑھ دے ایک دن آئے گا اے سبھی کر دیں اندروں تیرا اعلان کیتا جائے گا چاچے تائے تی ماں پیوں رون پہے کتے ماں رو رہی ہیں کتے چھوٹیاں چھوٹیاں یتین بچیاں رو رہی ہیں کہنے ہیں بابا ایک واری بیٹی نال گل کرنا بڑی ماں ڈنڈے دے سہارے لے کہنے دیے نوجوان بھترنوں پھترا واریاں ساڈیاں سی چلا تھوں گے آئے بڑا بابا سفید داڑی والا بھی روئی جا رہے ہیں ماں بھی روئی جا رہے ہیں سورے سالے وی بودیاں کھون پہے بھائی آکم ساڈی باں پج گئی بڑے باپ دی کمرہ جھک جانے جدو چاپی امر دی مک جانی گڑی چل دی چل دی رک جانے تیرے کم اُلے کام جام رہ جانے تیرے کو ٹو امیندان دے ٹی جانے نبزہ رہے ہیں ہکی ماندے ہاتھ پڑیاں گولی موت والی سینے میں چٹھوک جانے خدا دی قسمیں ماں باپ روئی جا رہنے بڑے ماں باپ رو رہنے اندھے کفند فندہ انتظام کیتا جا رہے ہیں میرے پاپ امر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اندھے گھسل دی تا جاندہ اے روح کہنے جلدی کرو جلدی کرو میں اندھے میرے رست میرے منزل تک پچھا دو یعنی میں اندھے کبر تک لے جاؤ اللہ خواہ اکبر اللہ اللہ اندھے چار پائی اٹھائی گئی ہیں چار پائی اندھے اٹھا کے جنادہ پڑیا جا رہے ہیں کبرستان دی طرف لے کے جا رہے ہیں میرے پاپ امر فرما دے ہیں انہوں کبر دی اندھر دفن کیتا جا رہے ہیں اے یار بھی مٹیاں پا رہے ہیں بڑا باو بھی مٹیاں پا رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اللہ قرآن کی کہہ رہے ہیں منہا خلقناکم وفیانو ایدکم ومنہا نخرجکم تارتن اخرا اللہ پا فرما دے ہیں میں رب نے تنوں مٹی جو بنایا ہے ایک دن آئے گا تسی سارے نے اس مٹی دے اندر چلا جانا ہے میں رب دوبارہ پھر اس مٹی دے اندروں زندہ کرانگا او مٹی دام کھلا نہ دوں او مٹی دام کھلا نہ دوں مٹی بچہ جانے گا ایک بار چلا گیوں مڑ کے نہ توں آمیں گا میرے پاپ پیغمبر فرما دے نے لوگ اندے لوگ اندے مٹی پائی جا رہے ہیں صلاح پا پھا دیتیا جانیاں نے مٹی پا کے اندری صدار بھی دعا کر کے واپس جان لگ دے نے میرے پاپ پیغمبر نے فرمایا دو فرشتے رب دے دو فرشتے ایک دا نام اللہ اکبر اللہ اللہ ایک دا نام منکر ہے دوسرے دا نکیرے ایک قبر دے اندر آ جان دے نے سوال کر دے نے من رب کا اے دنیا تو آنے والے دس تیرا رب کونے من رب کا تیرا رب کونے اے مومن بندہ کے اندر ربی اللہ میرا رب اللہ دوسرا سوال کیتا جائے گا ما دین کا تیرا دین کیے اللہ خود برے کہے گا دینی الاسلام میرا دین اسلام ہے تیسرا سوال کیتا جائے گا من نبیوں کے تیرا نبی کونے کہے گا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے بندہ سوالہ نے جواب سی دے گا اعلان کرنے والا اعلان کرے گا میرے بندے نے سعی کیا انہوں جنند حق دار بنا دیتا جائے سوالہ نے جواب دے دیتے نے منادی کرنے والا اعلان کرنے والا اعلان کر دے راضی ہو جا اس بندے نے سچ گیا انہوں سے جنندہ بچھاؤنا لے آؤ جنندہ اس طرفوں کھڑکی کھول کے اے نو جنندہ محمد بناتے ہیں اے ہاں مومن بندہ مسلمان بندہ متقی بندہ جنہوں موت گیا سالینال آئے گی قبر جندر اس سوالہ میں جواب ہی آسانی نہ دے اور مشرق بندہ رابضہ نافرمان تے رابضہ بھاگی بندہ انہوں دی موت کی میں آؤ دارا رابضہ قرآن سنو اللہ پاہ فرمان دے اے میرے محبوب جناب محمد نبی دانا میں درود پڑھا کرو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونیا محبوب نہ جو فرمان دے جنہوں بندہ مشرق بندہ رابضہ نافرمان بندہ رابضہ باغی رابضہ نافرمان نہیں کرنا بے نماز بندہ مشرق بندہ دی مودہ اللہ پاک نے قرآن پاک دیند تذکرہ فرمایا وَلَوْتَرَامِ اِذِيَتَ وَفَّ الَّذِينَ کَفَرُ الْمَلَائِكَةُ يَذْرِبُونَ وَجُوْغَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَزُوْقُ عَزَابَلْ اللہ پاک نے فرمایا جنہوں رب دا نا فرمان بندہ رب دا باگی بندہ خدا دی قسم میں ان دی مودہ ٹیم آن دا مودہ وقت آن دا انہوں سلام نے کیتا جان دا ان دی عزت نے کیتی جان دی انہوں احترام نے کیتا جان دا وَلَوْتَرَامِ اِذِيَتَ وَفَّ الَّذِينَ کَفَرُ الْمَلَائِكَةُ يَذْرِبُونَ وَجُوْغَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَزُوْقُونَ عَزَابَلْحَرِيمِ اے رب دا نا فرمان بندہ فرشتے جنہوں نے روح کٹنا سیاں دینے اے نا کھول وڈیاں وڈیاں ڈانگان لینے اللہ پاغ دا قرآن کہنے ہے یَذْرِبُونَ وَجُوْغَهُمْ فرشتے نو ڈانگا مار دینے فرشتے نو چپیٹا مار دینے یَذْرِبُونَ وَجُوْغَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَزُوْقُونَ عَزَابَلْحَرِيمِ اللہ پاغ دے فرشتے فرمان دینے جلدی کرم اے خبیص روح گنڈی روح نکل آم فرشتے ڈانگا مار مار کے اے رب دینا فرمان دی روح نو کر رہنے اے بندے دی روح کدھی سیر وَن نے جان دی ہے کدھی پیرا وَن نے جان دی ہے کدھی حتا وَن نے جان دی ہے کہن دی میں نہیں جانا فرشتے ڈانگا مار مار گئے اے دی روح نو جسن تو کھڑ رہن دینے میرے پاپ پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک چاڑیاں والا کنڈیاں والا چھاپا ہوئے انہیں تے مل مل دا کپڑا سٹ دیتا جائے انہوں کھچیا جائے جی میں او کپڑا اللہ اکبر اللہ اللہ لیر و لیر ہو جان دی ہے اے کافر بندے دی جنہوں روح کھڑی جان دی ہے اس طرح انہوں کھڑیا جا رہے ہیں مار مار کے کھڑیا جا رہے ہیں میرے پاپ پیغمبر فرما دینے انہیں رونوں فرشتے لے کے پہلے اسمان تے جان دینے اسمان تے دروازیں بند کر دیتے جان دینے اسمان تے دروازیں میں کھولے جان دینے اللہ اکبر اللہ اللہ اس بندے دی ہے اس بندے جہنمی بندے دا ٹکانہ سجھی گی انہوں داخل کروا دیتا جان دا ہے اللہ اکبر اللہ اللہ میرے پاپ پیغمبر فرما دینے جنہوں اے مرد ہیں انہوں عظمی صداوات اتنیاں جا رہی ہیں انہوں عظمی ماریاں جا رہی ہیں اے دنوں گسلتا انترام کیتا جا رہی ہیں اے بندہ کہنے ہیں منہوں نہ کبرون میں نہ لیکن جاؤں میرا جن میں انہوں عذاب ہوئے گا منہوں بڑا عذاب ہوئے گا اے رو رو کے آوازہ مارد ہے اللہ اکبر اللہ اللہ وَاللہُ تَرَا اِذِيَتَ وَفَلَّذِينَ اے در اعلان ہو گیا فلاں بندہ فوت ہو گیا رب دے فریشتے اس بندے نوں جنہوں پہلے آسمان منہ لے کے جاندے نے انہوں تو آواز آن دیئے ہیں اے خبیص روح اے کندی روح ہے اگو جواں مل دے اے فلان دا بیٹے ہیں فلان دا پترے اللہ اکبر اللہ اے خبیص رونو واپس کیتا جاندہ ہے میرے پاپ بگم میں نے فرمایا اے در اعلان دے گسل دا انتظام کیتا جاندہ ہے اوہ نوچوانوں آج آزان سن کے نماز میچے پھڑ دیں آزان سن کے اللہ دانا سن کے تکبر کر دیوں ایک دن آئے گا اس سبی کردیں اندروں تیرا اعلان کیتا جائے گا آج جڑیاں گلیاں جڑیاں بزاران دے اندر کھو گئے تو لوگانیاں اسطا پمال کرنا ہے اسطا تے ڈاکے مارنا ہے لوگانیاں اسطا پمال کرنا ہے ایک دن آئے گا لوگ اسطے نو گلی دیں اندروں تیری چار پئیں اٹھا کے لے کے جانگے آج جڑی چار پئیں تے لے کے تو رات نو رب دیا نہ فرمانیاں کرنا ہے آج جڑی چار پئیں تے لے کے رب نہ گشنیاں کرنا ہے آج جڑی چار پئیں تے لے کے رات نو پیس مکتے گند گی بین ہے خدا دی قسم ایک دن آئے گا اسطا پئیں تے لوگ تے نو اٹھا کے قبرتان دی طرف لے کے جانگے میرے پاپ پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے نو قبرونے لے کے جانگے اے بندہ رون دے اچیچی رو رو کے گاندہ نمتہ کر لے تر لے کر دے لوگوں میں نو قبرونے نہ لے کے جاؤں قبرونے نہ لے کے جاؤں اس بندے نو قبر دے قریب لے کے جاندہ بے ہیں میرے پاپ پیغمبر نے فرمایا جنو اس بندے نو قبر دے اندر رکھ دیتا جاندہ مٹی پا دیتی جاندی ہے مٹی پا دیتی جاندی ہے اللہ اکبر اللہ اللہ ان کو راب دے دو فرشتے جنانیاں شکلانے جنانیاں شکلانے میرے اوتو سانے پیر و مرشت جناب محمد چلوے قبر دیتا جاندہ چلوے قبر دیتا جاندہ چلوڑے نے کئی ماں پے آمکھ موڑے نے اے دو جگدہ بسے رائے میرے دیر مسافر سوچ درام اس جگدے ایک کوئی پیغمبر میرے پاپ پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے نو قبر دیتا جاندہ لوگ مٹی پائی جارنے اے بندہ اچھی اچھی آوازہ مارے ہیں لوگوں مینو چھڑ دیو مینو قبر دیتا جاندہ نا دفن کرو میرے پاپ پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین چیزہ بندے دیتا قبر تک جاندہ تین چیزہ مرن تباد قبرستان تک جاندہ امام اکانہ فرمادے نے پہلی چیز دنیا نماز دنیا دی دولت قبرستان تک جاندی ہے کھوٹھیاں نہیں بھنگلے نہیں میرے پاپ پیغمبر نے فرمایا دنیا نماز کیے اوہ تیری کردی چار پہین نہیں ہو تیرے کردہ کوئی پلاٹ نہیں کوئی کوٹھی کوئی بنگلہ کوئی کار نہیں جاری میرے پاپ پیغمبر نے فرمایا پہین ایک چادرہ ایک چار پہین اے دنیا دامان قبرستان قبر تک جاندی ہے دوسری چیز میرے پاپ پیغمبر فرمادے نے بندے اہل ایال جاندے رستدار جاندے یار جاندے بیلی جاندے بھڑا باوی نال پراوی اپنے ہتھان دے نال مٹی پارنے اللہ اکبر اللہ اللہ جیڑے تیرے نال پیار کنوالے تیرے نال محبت کنوالے تی نسین نال لانے والے تیرے نال چاہ تا رکھن والے تیرے نال عقید تا رکھن والے تیرے تم بغیر کندیسی تیرے تم بغیر کھانا کھانا گا خدا دی قسم آج اوہ یار مٹی پارنے ٹپے پر پر کے پارنے میرے پاپ پیغم نے فرمایا رشتہ دار اہل ایال قبر تک جان دی تیسری چیز قبر تک جان دی میرے پاپ پیغم نے فرمایا نیک امار جان دی دنیا دی دولن چار پائی دنیا دی دولت واپس آگئی پینا پرا بھی آگا نے یار چھڑ کے کلے نو یار بھی آئی جا رہنے کوئی قبر دے قریب نہیں بیٹھ دا میرے پاپ پیغم مر جنب محمد صلی اللہ علیہ سلم نے فرمایا اگر قیام قبر دے اندر جان والی چیدیں اوہ بندے اللہ پاک قرآن اللہ خلاق الموت والحیات لی ایو ایو احسن عملا نیک عمال بندے دے قبر دے اندر جان دے تو میرے پاپ پیغم مر فرما دے نے اس بندے نو قبر دے اندر مشرق بندہ رب دے نا فرمان بندہ رب دے نا فرمان یکن والا بے نماز بندہ اے جنو قبر دے اندر جان دا دو فرشتے ایک دنہ من کرے دوسرے دنہ نکی رہے خدا دی قسم اے رانی شکلا میرے پاپ اگم نے فرما یا اے نانیا جڑیا شکلا نے اللہ اکبر اللہ اے نانیا اکھا وڈیا وڈیا اکھا نے میرے محبوب فرما دے محبوب اے نانی دنہ جنو گا بیل ٹکی آدھے وڈے وڈے سندھ دنے اے اے نانی دنہ ہونگے اے بندے دے قبر دے اندر آنگے اچھی اچھی بڑھ مار دیانگے میرے پاپ امہ نے فرمایا جی میں بارش آئے بجری کڑک دی اے اے میں اس بندے دی قبر دے اندر اچھی اچھی آواز مار دے زمین نو پڑھ دے ویار انے پہلا سوال کرنگے من رب کا او دنیا تو آنے والے دس تیرا رب کیڑ رب تیرا کیڑ انہیں دنیا پہ رب دی من نہیں آدھان سن دار نماز نہیں پڑی رمضان آیا انہیں روزے نہیں رکھے قرآن آیا انہیں قرآن نہیں پڑھ آئے انہوں پتہ نہیں میرا رب کون ہے انہوں پتہ نہیں میرا مال کون ہے انہوں پتہ نہیں میرا خال کون ہے میرے باپ امہ نے فرمایا اے بنا کہیں گا آہ اللہ آدھری آئے افسوس میں پتہ نہیں میرا رب کون خدا دی قسم ساری زندگی رب دیا نیم تا کھان دا ریا اولاد رب نے دیتی رزق رب نے دیتا دونت رب نے دیتی عزت رب نے دیتی اے بنا قبر دی اندر کہہ ریا ہاں آدھری کہے گا آئے افسوس میں پتہ ہی کوئی نہیں میرا رب کون فرشتے دوسرا سوال کرنے ماں دینوں کا اور دنیا تو آنے والے دست را دین کی اللہ خود مر اللہ قدی ان دین دی منی ان اسلام دے مطابق عمل کی تا ہی نہیں قرآن پڑھ نہیں شریعت تک عمل کی تا ہی نہیں کہے گا ہا آدھری میں نو تا پتہ ہی نہیں میرا دین کی اے کہے گا میں نو کوئی پتہ نہیں تیسرا سوال کی تا جائے گا من نبیوں کا تیرا نبی کون تیرا پیغمبر کون اے کہے گا ہاں ہاں لا عدری میں پتہ ہی نہیں میرا نبی کون خدا دی قسم جس نبی دا میں تو کلمہ پڑھ آ آ آج فرما برداری کر لو تبیاد داری کر لو اے کہے گا ہاں لا عدری پھرشتوں میں پتہ نہیں نبی کون پیغمبر کون آسمان تو آواز آئیں کی گزب تا اس بندے نے چھوٹ مان اے بندہ چھوٹ آئے قرآن آیا نبی آئے اس بندے نے قرآن پھڑیا اس نبی شریعت بندے شریعت عمل کی تا میرے پاپ عمر جنب محمد صلی اللہ علیہ علیہ سلم نے فرما آیا پرشتے دے کون وڈی ساری برج ہوئے گی جنہوں اسی ہر تھوڑا کہنے آگ میرے پاپ پیغمبر نے فرما آیا اس بندے دے سیر دی اندر زون آل پرشتہ تھوڑا مارے گا اس بندے دے سیر زرہ زرہ ہو جائے گا جو میں ریت ریت دانے نہیں بلکہ زرہ زرہ اللہ اکبر اللہ اندر سیر دے اندر پرشتہ تھوڑا مارے گا اے زمین دینا لپٹ جائے گا جو میں مٹی ہے اے میں مٹی بن جائے گا میرے پاپ پیغمبر نے فرما آیا تھوڑی دن تو مان پھر اس بندے نو دوبارہ کھڑا کی تا جائے گا اندر صدا دیتی جائے گی پرشتے اندر ڈانگا مارے اندر کوڑے مارے آواز آئیں گی اس بندے نے چھوٹ مارے ہیں اندر کب نو جہنم دا بالن بنا دیتا جائے گا اندر سیڑا تے آگ ہوئے گی اندر جیڑا گدہ ہوئے گا او بھی آگ ہوئے گی بندہ کہے گا یا اللہ ایک موقع دے یا اللہ نا فرمانی نہیں کران گا ہون نماز نہیں چھڑ گا ہون میں دنیا تے جا کے تیری اطاعت کران گا تیری فرما برداری تیری تابع داری کران گا اللہ فرمائے گا میں رب دا قنون نہیں جیڑا ایک واری دنیا تو آگے ہے دوبارہ دنیا تو نہیں جا سکتا مومن بندہ تے مشرق اسی مشرق انہوں کہنے کافر انہوں کہنے جیڑا جنہیں کلمہ نہیں تو محترم بھائیو اسی اپنے آپ انہوں مومن بنائیے مسلمان بنائیے مومن او بن جنہ چلنا بھی اسلام نے مطابق کھانا بھی اسلام نے مطابق لیٹنا بھی اسلام نے مطابق لباس بھی اسلام کے مطابق کاروبار پیجارت زمدارہ لینڈین اٹن بیٹن جس بندے شریعت مطابق ہوئے گا مومن بندہ بھی ہوئی اسی مسلمان مومن مومن عوضوں بنا گے جنہوں ساڑھا سیر اللہ نے سامنے جوک جائے گا تو اسی مومن بن جوا گے اللہ دیکھو دعا ہے جب تک زندہ رکھے اسلام دے ایمان قرآن اللہ جنہوں موت ایمان دی حالت در کلم والی نیک موت انسی فرمائے وآخر الحمد بللہ اللہ اللہ